ڈیلی اکاب میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزمان محمد اکبار آج ہم بات کریں گے جے کہ اپنی پارٹی کی جنرل سیکرٹری ریفی حمد میج سے ریفی صاحب آپ کا خیر مقدم سر شکریہ سر بتائیے آج آپ نے یہاں پہ جو میٹنگ بلائی ہے لوگ کون سے سوال لے کے آتی ہے آپ کے پاس سر ہماری میٹنگ ایک رسمی میٹنگ تھی جو ہم آہنت کرتے ہیں اپنے بلوکس کی لیکن اس کو لے کر جو لوگ بھی ہمیں ملنے آئے اور اپنی ورکرس بھی ملنے آئے روز مرک کے مسائل لے کر ضرور آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ بجلی کا مسئلہ ہے بجلی اور ٹرانسفارمس کا اپگریڈیشن بجلی کی قلت وہ سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے اور نوجوان کے روزگار کا مسئلہ ہے جس پہ ہم آہ لوگوں کو زیادہ مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں جتنی روزگار بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی مدد کر سکے تو اس لئے موقع میں گنیمت جانتا ہے کہ آپ نے میرے صد بات کی میری گزاری سرکار سے ہوگی یہ وار فوٹنگ پہ یہاں پہ ایک آہ پیکیج دینا چاہے نوجوان کے لئے ملازمت کا تاکہ یہ بے روزگار نوجوان اپنا کام کا سنبھال سکے اپنے گھرم کو دیکھ بال کر سکے اور خوشحال زندگی بسر کر سکے سر بتائے کہ جو ہی چنواؤ کا بگل بھجتا ہے اگر دیکھا جائے پہلے گام میں تب تک کوئی نظر نہیں آتا ہمیں چاہے کسی بھی پارٹی کا نظر نہیں آتا ہے ہم نے دس دنوں پندرہ دنوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری پارٹیاں کنونشن کر رہے ہیں آج کل کیا لے کے آتے ہیں لوگوں کے پاس کیا ان کو کہتے ہیں لوگوں کو کیسے سیٹسپائی کریں گے کیونکہ لوگوں کو آپ سیاست پر برحوصہ لگ بگ اٹھ چکا ہے اس کے بارے میں بتائیے سر دیکھیں آپ کا سوال صحیح ہے یہاں جو حالت ہوئے انیس سو ستالیس سے لے کر یہاں پولٹیکل پارٹیز کے کریڈیبلٹی پر انگلی اٹھ سکتے ہیں اور اٹھتی بھی ہے لوگ ہمارے سامنے شاید نہ کہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوں گے انیس سو ستالیس میں جو وعدہ ہوا انیس سو ترپن میں اس کا انحراف ہوا اس کے بعد انیس سو پچتھر کے ایکارڈ میں بات ہوئی جو کہ بھی پوری ہوئی نہیں انیس سو چھانے میں وعدہ کیا گیا وہ پورا ہوا نہیں تو اس لئے لوگوں کو ہم اس لئے کسوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں لیکن اب لوگوں کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم جذباتی طور اپنی زندگی اور سیاست کو آگے کرنا چاہتے ہیں یا ہم سوچ سمجھ کر ایک پولٹیکل سٹیبلٹی دینا چاہتے ہیں سٹیٹ کو اس وقت جو یہاں پہ ال جی کی سرکار چل رہی ہے یہ متبادل نہیں ہے جو مہوری نظام کا ہماری حکومت ہونی چاہیے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے ہمیں اپنا سٹیٹ ہونا چاہیے ہمیں تحفظات ہونے چاہیے اس کے لئے اگر لوگ ایک جھوٹ سوچ سمجھ کر جذبات کے بغر فیصلہ کریں گے تاب یہ ممکن ہے نہیں تو آپ دیکھیں گے اس الیکشن کے بعد بھی پشتا ہوا ہو سکتا کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ الگ سوال ہے کون کنڈیٹ ہے کس پارٹی سے ہے یہ سوال الگ ہے لیکن یہ جو اڑھاک طریقے پیریہ سے جمہور کشمیر انیس سو ستالیس سے چل رہا ہے یہ ضرور جو آپ نے کہا ایک ڈس کریٹ کر دیا ہے سارے سسٹم سر ڈی ڈی سی جب چناؤ آیا تھا سر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے مل کے یہاں پہ کنڈیٹس اٹھائی تھے سر اور اس وقت لوگوں کو کہا گیا کہ ہم 370 کو واپس لارہے ہیں لیکن آج تک وہ واپس نہیں ہے اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں ہم ڈیولپمنٹ بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے ان جگہوں پر خاص کر ہم پہلگام کی بات کریں گے اکثر بستر یہاں پہ شکایت رہتی ہے کہ ڈیولپمنٹ اگر ہو رہی ہے وہ گہو میں نہیں ہو رہی ہے وہ آوٹسائیڈ ہو رہی ہے اپنے کھیتوں کے لئے ڈیولپمنٹ کہیں کہ سلیکٹ جگہوں پر ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے تو کیا وہ وعدے کہاں گئی تھے ہم پہ دیکھا جائے بی ڈی سی ڈی ڈی سی وہ بھی ہے سب نیشنل کانفرنس کے ہے اب یہ پی ڈی پی کے تو کیا لوگ کہاں جائیں گے دیکھیں لوگوں کو حمد کر کے اب آگے آنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جن کا آپ نے نام لیا انہوں نے الیکشن سے بائیکارٹ کیا یہ کہہ کر کہ ہم تین سو ستر کا تحفظ کریں گے جو ہی ڈی ڈی سی بی ڈی سی الیکشنز ہیں انہوں نے کہا ہم الیکشن لڑیں گے ہمیں تین سو ستر کا تحفظ کرنا ہے لیکن آج تک ان برسومہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تین سو ستر کو وہ کیسے واپس لائیں گے کہاں سے لائیں گے اور کس طریقے سے لائیں گے سر اس سمیے یہ بالکل لوگوں کو کہا گیا تھا آپ ووٹ ڈالیں ہم تری سیونٹی کو واپس لائیں گے لیکن اگر ہم بات کریں گے بارتیا جنتہ پارٹی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لاشٹ ہی ہم نے اس کو دفنا دیا ہے آج بھی وہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشنوں میں آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے تو ہم تری سیونٹی کو واپس لائیں گے یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اب لوگوں کو وقت آیا ہے کہ جذبات سے باہر نکل کر ایک صحیح سوچ کر کے صحیح سیاست کر کے اپنا مستقبل وہ سمع رہے اگر اپنے آئینی تحفظہ جو تین سو ستر کے روح سے ہمیں تھے اور ایک جذباتی ہماری ایک وقت تھی ہمارا ایک سٹیٹس تھا اگر اس کو اب برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایک پولٹیکل لاعمل بنانے کی ضرورت ہے جذباتی ناروں سے اور کھوکلے ناروں سے لوگوں کو ان پولٹیکل پارٹیز نے فر گرنٹڈ لیا ہے جنہوں نے اسی تین سو ستر کے نام پہ کئی الیکشن یہاں پہ جی لے انہیں ستر بھی جیتا تیاسی کا الیکشن بھی جیتا ستاسی کا الیکشن بھی جیتا لیکن اب لوگوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہے آج کل پڑے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے ووٹس اپ پہ سب کچھ اویلیبل ہے میڈیا پہ سب کچھ اویلیبل ہے لوگوں دیکھنا چاہیے کہ کتنی بار لوگوں کو ووٹ لے کر کچھ واپس ملا ہی نہیں ہے جو ڈیولیمنٹ کا ایشو یہاں پہ ہے یہ ڈیولیمنٹ اس ڈنگ سے نہیں ہو اور جتنے فنڈ سے اویلیبل ہے انڈیا کی طرف سے آج کل تو اس لئے مجھے لگتا بخت آیا ہے افواہیں چل رہے سال الیکشن بھی ہوں گے تو مجھے لگتا لوگوں کو منظم ہو کر صحیح سوچ پہ اختیار کر کے اپنا آگے کا قدم چھوڑنا چاہیے سر بتائے اپنی پارٹی جو ہے وہ جب پہلے یہ اپنی پارٹی بنائی تھی سر اس سامنے یہ بڑی جوش کروش میں تھی دن میں قریباً ہزاروں کے تعداد میں وہاں اس وقت لوگ آتے تھے جوئن کرتے تھے چاہے وہ پی ڈی پی کے تھے نیشنل کے تھے آج ہمیں دیری دیری لگ رہا ہے کہ تھنڈا ہو رہی وجہ کیا ہے اس کا سر اس میں بات صحیح ہے ایک تو کووڈ کو بھی آپ لے لیے مجھے نظر تین ویوز آئی اس سے بھی ریکارٹ ہوئی اور دوسرا جو ہم نے اپنا پلین پروپوزل بنایا تھا پرامیسٹری یا اڑوانی ان سے ملکے اپنے امیت شاہ ہوم منسٹر آپ سے اس سپیڈ پر ہم بھی آگے نہیں چل پائے کچھ ایسے ملک کے حالاتی ایسے ہوئے اور کچھ پولٹیکل پارٹی جس میں بی جی پی کا نام بھی رکھوں گا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کہ لوگ ایمپاور ہوں انہوں نے اپنے ایجنڈے کے مطابق لوگ کو ڈس ایمپاور کرنے کی کوشش کی اس لئے ہمیں بھی تھوڑے مشکلات کا سامنا رہا جو انشاءاللہ ہمیں لگتا دور ہو جائے گا ہم لوگوں تک صحیح آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر لوگوں نے ہمارے بات سمجھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈیفنٹ فورم ہے جہاں تک تین سو ستر کا تعلق ہے کوٹ میں آپ کو جانا ضروری ہے یا آپ کو پارلمنٹ یا پلٹیکل پارٹیز کا کنٹیکٹ کرنا ضروری ہے ڈیولمنٹل ایشوز کے ساتھ گورنمنٹ اپ انڈیا کے ساتھ جڑنا ضرور ہے بے شک بلے ہی سیاسی طور وہ ہم سے الگ سوچتے ہوں بی جی پی والوں کا ایجنڈا الگ ہے ہمارا ایجنڈا الگ ہے لیکن ہمیں اپنا راستہ نکالنا پڑے گا کیونکہ آپ بہت ہو گئے لوگ بہت مشکلات میں ہیں بہت اضطراب میں ہیں بہت پریشانی میں ہمیں لگتا ہمیں طاقتور طریقے سے آگے آنا چاہیے سر یہی پارٹی ہے جو آج یہاں میدانوں میں آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جو یہ اپنی پارٹی ہے یہ بھی پارٹی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا سر میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا جواب دیا تھا ایک دفعہ آج میں ریپیٹ یہ کر لوں گا جب یہاں پہ پی ڈی پی کا وجود آیا انہیں سنے نائم ہے تو ان کے مخالب جو پولٹیکل پارٹی کو خطرہ لگا کہ ہمارے اقدار خطرے میں ہیں انہوں نے اس وقت کہا یہ بی جے پی نے بنائی ایڈوانی صاحب نے بنائی اور جب ان کو خود موقع ملا تو انہوں نے بی جے پی میں جا کر شرکت کی ان ڈی اے میں تو اس لئے لوگوں کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا بی ٹیم ہم تاب ہوتے اگر ہم بی جے پی کے ساتھ کام کرتے جہاں ہمیں تقلیف پہنچتے ہیں ان سے ہمارے وجود کو تقلیف پہنچتے ہیں ریاست جمہور کشمیر کو ہم بی جے پی کے خلاف کر رہے ہیں اور بی جے پی کے خلاف کریں گے ہم الیکشن ان کے خلاف ہم نے لڑا یہاں پہ بھی لڑا اس زون میں جہاں بیٹھے اس وقت اس بلاک میں بھی لڑا ان کی ایڈیالجی الگ ہے ہم لوگوں کو ڈیس ایپ پاور نے ان کی ایک ایڈیالجی ہے تین سو تر اڑانے کی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کا یہاں پہ زمین ہے ان کی نکریں یہاں پہ ان پہ تعفض آتا ہے البتہ یہ مخالب جو آوازیں ہم ہمارے خلاف چلاتے ہیں تو لوگ اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ایک بار لوگوں کو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا جب یہ وجود میں پارٹی آئی سر تب سے لے کے آج تک تب آپ کہاں پاتے ہیں اپنے پارٹی کو اور آج کہاں آپ اپنے پارٹی کو دیکھتے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا کارڈر دن بے دن بڑھ رہا ہے بھلے ہی جیسے آپ نے پوچھا زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں چاہے وہ اونچی لیول کے لیڈر ہیں چاہے زمین پہ گرفتے ہیں کیونکہ لوگوں نے بھی دیکھا روز مرہ کے مسائل جب پانچ اگست کے بعد آٹھ جنوری دوہزار بیس تک ایک ویکیوم ہوا تھا تمام پولٹیکل پارٹی اپنے گھروں میں بیٹھے تھے کئی نظر بند بھی تھے تو ایک پولٹیکل واکیوم ہو گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو بچانے میں مہت تھے اس وقت ہم نکلے اور ایک پارٹی کا آگاز کیا اور تب سے لے کر آج تک جتنے بھی روز مرہ کے مسائل ہوں نوکری کا مسئلہ ہو زمین کا مسئلہ ہو بیجلی کا مسئلہ ہو ہسپتالوں کا مسئلہ ہم یہ لے کر آگے جا رہے ہیں جہاں جہاں ممکن ہو کہ ہم ایڈمیسٹریشن میں معاملہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اور فورم میں معاملہ اٹھاتے ہیں تو کسی حد تک کامیابی ملتی ہے کسی حد تک کامیابی نہیں ملتی ہے لیکن ہم بغیر کسی ڈیٹرنس کے آگے چلتے رہے اور ہمارا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارا سٹسفیکشن ہے ہمارے ایکسپینشن کا کیونکہ ہماری پارٹی اب دو سال مکمل کرنے جا رہی ہے اور ہم ان پارٹی کو مقابلہ کرتے ہیں جنہوں نے پیچھے ستر سال سے ووٹ لے کر لوگ کے کچھ نہیں کیا سر بتائے کہ جو کانسٹرونس ہی ہماری ہے ابھی اس میں کچھ ایریا کار دیے گئے ہیں کچھ نئے جوڑے گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مجھے زیادہ محنت کرنے پڑے گی ہے کیا آپ کو امید ہے کہ لوگ مجھے ووٹ ڈالے گی دیکھیں یہ پہلے تو ڈی لیمٹیشن ہے ابھی ہتم ہی نہیں ہے ہو سکتا کوئی تبیلیاں ہوں لیکن ہم یہ لے کر چلیں یہی فائنل ہو کوئی الیکشن محنت کے بغر نہیں جیتا جاتا ہے جب آپ لوگوں کے پاس ایک صحیح مقصد لے کر جاتے ہیں تو اس کے مخالف آپ کو اس کے خلاب بھی کوئی بہتان بھی کہتے ہیں اس لئے محنت کرنی ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر ہیں ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی محنت کریں گے اور لوگوں کو ہم ایک آفر کریں گے ہمیں ایک خدمت کرنے کا موقع دیں اور مجھے لگتا اگر ہماری نیت صاف ہوگی اللہ بھی ہمیں کامیابی کیا ہم کنار کرے گا اور لوگ بھی محنت کرے گا آخر میں کیا آپ مسیج دینا چاہتے ہو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جمعود سے باہر نکلائی ہیں اگر آپ کے پائنچ سرپنچ بھی آپ کے ساتھ جڑے نہیں ہیں تو آپ ان کی دامنگیری مت کریں یہ آپ کا حق ہے کام کرنا آپ کا حق ہے آپ پولٹیکلی اور کانونی تو ریکٹو ہو جائیے جہاں آپ کو سرپنچ کوپریٹ نہیں کرتا آپ کو اختیار ہے اپنے آفسرز کو پکڑنے کا اور جو گرام سبہ ہوتی ہے اس میں پارٹسپیشن کریں جہاں شکایت ہوتی ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کریں اپنا جو ذاتی لحاظ رکھتے ہیں اس سے آگے نکل کر لوگوں کے مسائل کو آگے لائیے اور بہدوری سے لائیے یہ وقت ایسا نہیں رہے گا اگر کہیں اندیر نگری ہے وہ دور ہو جائے گی لیکن جب آپ دیانتداری اور ایمانداری سے آگے آئیں گے ہم کوشش کہتے تو ہیں کہ ہم دیانتداری سے کام کریں گے لیکن پھر جب ہم بھی اس کے حصدار بنتے ہیں کرپشن کا تساہل کا سستی کا آفسرز ان کو شیلڈ کرنے کا مجھلکہ ہم اپنے نقصان کرتے ہیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے شکریہ صاحب یہ تھے جے کہ اپنی پارٹی کی جنرل سیکٹری رفی حمد میئر ڈیلیو کاب کے لیے پہل گام سے میں محمد اقبال دیجئے اجازت اللہ ہم محمد اقبال دیجئےد